اسلام علیکم میرے سبسکرائبر اور انسبسکرائبر کبھی تو آپ لوگ بھی سبسکرائب کریں لیں گے آج کا ویلوگ بھی ایک ویکنڈ اس طرح ہاں پہ ہے یوٹیوب سے پہلے جب میں فیس بک پر ویکنڈ ریلز اور شارٹس اپلوڈ کیا کرتی تھی نا تو سب کو لگتا تھا کہ ہم بہت موجوں میں ہیں ہارڈ ٹائم سڑک پر ہی رہتے ہیں یوٹیوب پر ڈیلی ویلوگنگ کے بعد مجھے اتنی زمپتیز ملیں گے میری ہزمڈ ہی پریشان ہو گئے لیکن لائف کبھی بھی آئیڈیل نہیں ہوتی اس کو بیلنس کرنے کے لیے دونوں زندگیہ جینی ہوتی ہیں ہم پتہ نہیں صرف ایکسٹریمی کی سوچتے ہیں ایک بہت اچھا ویکنگ گزارنے کے بعد آپ سے شیئر کرنا میں نے اس کو بہت ضروری سمجھا تو آج کا ویلوگ ایک اس طرح ہاں پہ ہے اور ہمیں ایک فرینڈ کی طرح سے جوائن کرنے کی آفر آئی تو بہت جلدی جلدی ہم نے حمل بھر لی بیکوز ایک منت ہو گیا ہوگا تقریباً کہ کوئی فری ٹائم سپینڈ ہی نہیں کیا تھا پہلے تو ہم نے اپنے پاکستان جانے والوں کے یاد میں گزار دیا اور پھر کنین کی سکول کی شاپنگز اور اب سکول کی روٹینز بس یہی ایک چانس تھا پھر سے فریش ہونے کے لیے اس میٹ اپ کی ورڈ سپ ڈسکشن سے یہ تو فائنل ہو گیا تھا کہ ڈینر سے پہلے لنچ سناکس ہوں گے اس لیے اپنے بچوں کے لیے ہر کوئی خود ارینج کر کے آئے میں ہمیشہ اس بات سے اگری کرتی ہوں کہ بچوں کو ہمیشہ ماں بہتر جانتی ہیں اور وہ اپنی روٹین پر ہی اچھے رہتے ہیں فریشے کے لیے فوڈ اور کنین کے لیے چوکلٹ بالز میں نے رکھ لی ان کیس وہاں سے کونین اگر نہ کھائے تو یہ کھا لے گی ادھر وائز وہاں پہ تو ڈینر کن فارم تھا ہم جو کھاتے ہم اسے بھی کھلاتے جب سے یہ ایک سال کی ہوئی ہے ہم نے اس کے لیے کبھی سیپرٹ فوڈ بنایا ہی نہیں ویکنڈ پر اس طرح سعودی حرف میں شاید ایک تریڈیشن بن چکی ہے جن کو اس طرح کا نہیں بتا وہ یہاں کے کلچر میں آپ سمجھ لیں کہ ایک پاو مہاوس ہے جہاں لوگ پول پارٹیز بھی کرتے ہیں کیٹرنگ بھی کرا لیتے ہیں کبھی باربیکیوز کر لیتے ہیں سٹالز بھی لگا لیتے ہیں کچھ لوگ تو یہاں پہ ایکزیپیشنز بھی لگاتے ہیں ویل جو بھی ہو اس طرح ہاں ڈے بہت مزیدار دن ہوتا ہے اور اس کو بربور طریقے سے انجوائے کرنا چاہیے سعودیہ میں بہت سے کمیونٹیز ہے اور ہر کمیونٹی اپنے طرح کے لوگوں کو اکٹھا کر لیتی اور ہم پاکستانیز بھی ماشاء اللہ ایسے ہی کرتے ہیں یوں نو سعودیہ کو میری پاکستان کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کروڑوں لوگوں کا گھر ہے گھر تو یہ ویسے ٹمپریری ہی رہے گا چاہے ہم یابے پوری زندگی گزار لیں کیونکہ یہ اپنا گھر بنانے کی پرمیشن نہیں دیتے تو جناب یہ اس طرح ہاں پارٹی ہمارے لیے بلکل اننون لوگوں کے ساتھ تھی ہم کسی کو نہیں جانتے تھے اور نہ ہی کوئی ہمیں ہمیں سے مراد ایک ہم تھے اور ایک ہماری فرنڈ فیملی تھی پہلے تو میں نے ناپکس بنائی اور نہ ہی کوئی ویڈیو شام میں جب تھوڑا سا ریلیکس ہوئی تو پھر میں نے کچھ بنا بھی لی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کیلئے ویسے سٹارٹ میں میں خود کو یوٹیوبر شو نہیں کرتی اور پھر ہر کسی کی پرائیویسی کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے ہم یہاں کی لوکیشن پہ دوپہ تین بجے ہی پہنچ گئے تھے اور ایک ٹیبل پر بہت سارے سنیکس تھے پکوڑے، سموسے، جلیبیاں اور بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ سب سے بڑھ کر چائے بھی تھی اور وہ بھی میلز کے ہاتھ کی آج فیملز نے چھوٹی ہی منائی دوپہر میں کافی گرمی لگ رہی تھی اور ٹانگ پہ ٹانگ لگ کر میک اپ کرنے سے بھی تھوڑی تکاوٹ ہو جاتی ہے جو کہ مجھے تو بہت ہو گئی بس ڈینر کا انتظار تھا بہت زیادہ ہم یہاں پہ تھے ٹوٹل ایٹین فیملیز اور بہت سارا چکن میرینیٹ ہوا ہوا تھا باربیکیو کرنے والوں نے بھی چھٹ پٹ بنا لیا ساتھ میں کسی قریبی ریسٹورنٹ سے رائز بھی لے آئے تھے ارے کیا یمی باربیکیو تھا مزہ آ گیا ماشاءاللہ بہت برکت بھی تھی انتظامیہ کے ہاتھ میں دل خوش ہو گیا جن کے سر درد کر رہے تھے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھانے سے وہ تو فٹ سے تندرست ہو گئے اور یہ لوگ ماشاءاللہ اتنے جنرس تھے کہ سب کچھ اوپن پڑا ہوا تھا ڈسپوزیبل رائتہ کوڑ رنگز منرل وارٹر سب کچھ ان کی طرف سے انتظام کیا گیا تھا صحیح حق ادا کیا ہیں ان لوگوں نے دل سے دعائیں نکلیں کہ اللہ برکت ہے ان کے کھانوں میں ان کے ذائقوں میں بہت سارے اس طرح ہم نے اٹینڈ کیے کچھ خود بھی کیے کیا برکت تھی یہاں اور کیا بڑے دل تھے ان کے مجھے بس ان کی دل سے تعریف کرنی ہے اور یہ کوئی پیڑ تعریف نہیں ہے مگر جب کوئی آپ کا اتنا خیال رکھے نا تو اس کو حلال کرنا چاہیے اور اس کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے اس سارے ارنیجمنٹ کے انہوں نے پیسے بھی ویسے کچھ زیادہ نہیں لیے تھے اور ان کے خلوص اور مسکرہات کی تو کوئی قیمت ہی نہیں تھی اس اخلاق کو دیکھ کر ہم نے دنر کے بعد بھی پھر چائے کی فرمائش کر دی کہ کوئی کمی نہ رہ جائے مگر پتا چلا کہ پتیلہ واش ہونے کو تھا تو ہم نے خود ہی بسم اللہ کر لی کہ جہاں آپ نے اتنا کیا ہے ہم بھی کر لیتے ہیں میری بہت پیاری فرنڈ نے بہت پیاری چائے بنائی اس طرح کے اندر ایک چیز بہت امپورٹنڈ ہوتی ہے کہ سفائی کا خاص خیال رکھنا اور یہ سب کی کوپریشن سے ہی پاسیبل ہوتا ہے پور خلوس انتظامیہ کے ساتھ ساتھ انتہائی معذب لوگوں کا بھی سامنا ہوا اور پھر یہاں کے اخلاق سے متاثر ہو کر میں نے اپنے چینل کو سبسکرائب کرنے کی دعوت بھی دی کہ فرس ٹائم تھا جو میں نے سیلف ارموشن کی ہوگی کیونکہ موٹیویشن تو ایسے محال میں ملی گئی مجھے اور یوں کورنین کا ڈریس بھی بچا کر میں واپس لے گی کیونکہ یہاں اس نے کھیلنا تھا اور یہ ڈریس اس نے بزید کر کے ہینگ کروا لیا تھا اگر آپ بھی ہماری طرح وڈے پاکستان حالات سے مجبور ہو کر نہیں جا پا رہے تو رہاں میں رہتے ہوئے اس نکے پاکستان کو انجوائی کریے اینڈ کومنٹس میں اپنا فیڈبیک بھی مرس دیجئے گا یہ وی لاؤگ اس گروپ کو اپریشیٹ کرنے کیلئے بھی تھا اور ساتھ ساتھ نیکسٹ پلان کیلئے بھی ریکویسٹ کرنے کو کومنٹس if you want to be the part of this گروپ because we will share with them also see you soon abhi tak ki liya laafiz